کرونا کرائیسز کے دوران جہاں تاجروں، وقلہ، مزدور، دہاڑی دار اور دیگر طبقات کی بات ہوئی ان کے حقوق کی وہاں پر اگر بات نہیں ہوئی تو پانچ کروڑ سے زائد ان بچوں کی بات نہیں ہوئی جو مختلف سکولز میں، کالجز میں اور یونمسٹریز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک تو ان کے ساتھ جی زیادتی ہوئی کہ ابھی کرونا کی ابتدا ہو رہی تھی تو مارچ کے وسط میں جب ان کا تعلیمی سال آخری مراحل میں تھا ان کو سکولز کو بند کر دیا گیا ان کے تمام امتحانات ملتوی کر دئیے گئے اور اگر وہ ایک ماہ تک کھلے رہتے اور ان کے امتحانات ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن حسب معمول کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو سب سے پہلا شکار تعلیم کا شعبہ ہوتا ہے چاہے زلزلہ ہو سیلاب ہو کوئی الیکشن ہو کوئی مردم شماری ہو تو اساترہ کو اس میں جھونک دیا جاتا ہے اور تعلیم کے جو شعبہ ہے اس کو سب سے پہلے شکار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ابھی گزشتہ تین ماہ سے کوئی اتا پتا نہیں ہے کہ کب کھلنے اور پھر اس دوران یہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ مختلف یونیورسٹیز نے اور مختلف سکولوں نے شروع کر دیا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو کتنی پرسنٹ بچوں کو ان پانچ کروڑ سے زائد بچوں میں سے شاید چند لاکھ بچوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہوگی اور باقی بچوں کے ساتھ یہ سریح ناانصافی ہے اسی طرح اگر لیب ٹاپ کی یا اچھی قسم کے انڈروائیڈ ٹیلی فونز کی بات کی جائے موائل فونز کی تو یہ بھی کروڑوں بچوں کو یہ بیسر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے ان کے ساتھ یہ مزاق ہے یہ انٹرنیٹ کی یہ جو ابھی آن لائن کلاسز یا آن لائن ایکزیمز کا جو شوش ہے چھوڑا جا رہا ہے تو اس کے لئے حکومت کو چاہیے یہ آن لائن ظاہر ہے ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے اور آج کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام بچوں کے پاس وہ وسائل میسر ہوں تو حکومت کو چاہیے کہ پہلے مرلے میں کم از کم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو اور کالجز کے سٹوڈنٹس کو لیب ٹاپس تقسیم کریں اور یہ لیب ٹاپس بڑی آسانی سے بڑی کم قیمت پہ جب بلک میں پرچیز کیے جائیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں موجود ہیں یہ انہیں پہلے دستیاب کرائیں وہ لیب ٹاپس اور پھر اس کے بعد یہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کریں ورنہ یہ ان بچوں کے ساتھ بالخصوص جو مالی طور پر جن کے والدین یہ چیزیں افورڈ ابھی اس مرحلے میں کم از کم اس جب معیشت اس حالات پہ نہیں کر سکتے تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی اور بہت بڑی زیادتی ہوگی